سمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان آج سے ٹھیک مہینے بھر کے بعد لوگ سبا چناب میں 19 اپریل کو پہلے چرن کی ووٹنگ ہوگی کل سات چرنوں کے بعد چار جون کو نتیجے آئیں گے تو تصویر صاف ہوگی کی اب کی بار کس کی سرکار لیکن لوگ سبا چناب نتیجوں کے پہلے ٹی وی نائن بھارت ورش اوپنین پول کے مطابق انڈی اے ایک بار پھر سرکار بناتی ہوئی دکھ رہی ہے اوپنین پول میں انڈیے کی سیٹیں بھی 2019 کے مقابلے زیادہ ہیں لیکن وپکشی دلوں کا دعویٰ ہے کہ نتیجے اُلٹ ہوں گے کانگریس کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ انڈیا کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی نمازگار آپ کے ساتھ میں ہوں گورا وگروہ دیش کے پندرہ راجیوں میں 6700 کلومیٹر کی نیا یاترہ کیا وپکشی دلوں کے گھڑ بندھن انڈیا کے لیے محول بدل پائے گی اس سوال کا جواب دینے کے لیے آج ہم راہل گاندھی کی نیا یاترہ کے روٹ کا اوپنین پول دکھانے جا رہے ہیں مڑی پور سے ممبئی تک جس جس سیٹ سے راہل گاندھی گزرے ہیں کیا کہتا ہے اس سیٹ کا اوپنین پول ساتھی ٹی وی پر پہلی بار ہم ایک ایک لوگ سبا سیٹ کا اوپنین پول بتا رہے ہیں آپ اپنی لوگ سبا سیٹ کا حال جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر ایک نمبر آپ کو دیکھے گا اس نمبر پر کال کیجئے ہمارے پول ایکسپٹ آپ کو آپ کی لوگ سبا سیٹ کا حال بتائیں گے لیکن آج بھارت جوڑو نیا یاترہ روٹ کا اوپنین پول ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے آج ٹی وی نائن پیپلز انسائٹ پول سٹرات کے گارنٹی والے اس سروے کے وشیش اپیسوڈ میں ہم راہل گاندھی کی نیا یاترہ کا اوپنین پول آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چہہہہزار ساتسو کلومیٹر لمبی اس یاترہ کا دوہہزار چوبیس کے چناف پر کیا اثر ہو سکتا ہے بھارت سے ممبائی تک پندرہ راجوں سے راہل گاندھی کے یاترہ کے روٹ کا سب سے وشوستنی اوپنین پول بس آپ کے سامنے آنے ہی والا ہے لیکن پہلے آپ کو جلدی سے راہل کی نیا یاترہ کا پورا روٹ میں آپ دکھا دیتے ہیں جسے آپ کو بھارت جوڑو نیا یاترہ کے اوپنین پول کا اندازہ لگ سکے جی ہاں آئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں سے راہل گاندھی کی نیا یاترہ گزری وہاں دوہزار انیس میں کتنی سیٹوں پر انڈیا کابیز ہوئی اور کتنی پر انڈیا یہ دیکھیں یہ راہل گاندھی کی نیا یاترہ کا ہم یہاں پر آپ کو اوپنین پول دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر جہاں جہاں سے راہل گاندھی کی نیا یاترہ گزری وہاں پر کیا حال رہا مانیپور انڈیا ایک بھی سیٹ نہیں انڈیا کے پاس ایک سیٹ اس کے علاوہ مانیپور سے جب وہ آگے بڑھتے ہیں ناغالینڈ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کسی کے پاس بھی ایک سیٹ نہیں دکھائی دیتی ہے آگے بڑھتے ہیں اسم اسم میں دیکھیں اسم میں تین سیٹیں انڈیا کو مل رہے ہیں تو انڈیا کو نو سیٹیں ملتی بھی دکھائی دے رہی ہیں اس کے بعد یاترہ آگے بڑھتی ہے اسم سے اسم سے آگے جا کر ارنانچل پردیش میں یہاں پر انڈیا کو دو سیٹیں مل رہی ہیں انڈیا کو یہاں کوئی سیٹ نہیں مل رہی ہے اس کے بعد پشن منگال میں دیکھئے یہاں انڈیا کو چوبیس سیٹیں مل رہی ہیں لیکن اس میں آپ بمول کانگریس شامل یہ سمارہ جو ہم دکھا رہے ہیں جہاں جہاں سے راحل گاندی کی نیا یاترہ گزری ہے وہاں پر دوہزار انیس کے چناؤں کا نتیجہ کیا رہا تھا ہم اوورال سٹیٹ کی سیٹس آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ابھی راحل گاندی کے نیا یاترہ کے روٹ کا اوپینین پول آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ راحل گاندی کی نیا یاترہ جس جس سٹیٹ سے گزری ہے وہاں موجودہ لوگ سبھا کا کیا حال ہے جیسے جھارکڑ میں آپ دیکھ لیجئے تیرہ میں سے دو انڈیا کے پاس گیارہ انڈیا کے پاس یہ آپ چودہ میں سے تیرہ تو انڈیا اور انڈیا میں یہاں پر آتا ہے اس کے علاوہ آپ آگے پڑھیں کیونکہ جس طرح سے گزری ہے دیکھئے یاترہ اور یہی سے شروع ہوئی تھی مانیپور سے شروع ہو کر ناغلان ارناشر فدیش پھر پشن منگال ہوتی ہوئی بیہار اور جھارکن اور اسی طرح سے ہم آپ کو 2019 کے نتیجے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نتیجے کیا تھے پھر ہم آپ کو اوپینین پول بتائیں گے کہ ہمارا اوپینین پول اب کیا کہتا ہے دیکھیں اوڈشا میں پہنچی اوڈشا میں کیا تھا پشلی بار کا آکڑا وہ بتا رہے ہیں انڈیا کے پاس ایک سیٹ تھی انڈیا کے پاس آٹھ سیٹیں تھی جہاں سے گزری ہے ہم انہی سیٹوں کو کور کر رہے ہیں 89 سیٹ 89 سیٹ جہاں سے راہل گاندی کی یاترہ گزری ہے لیکن یہ ٹوٹل سیٹ ہیں یہ ٹوٹل سیٹ ہیں لیکن ہم ان کا آپ کو اوپینین پول دکھائیں گے چھتیز گڑ چھتیز گڑ میں نو انڈیا کے پاس اور دو انڈیا کے پاس سیٹ تھی جہاں سے چھتیز گل سے وہ گزری ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں چھتیز گل سے ان کی یاترہ آگے بڑھتی ہے اور وہ پھر آپ دیکھے چھتیز گل سے جب یہ یاترہ آگے بڑھتی ہے تو مانتہ پردیش میں داخل ہوگا کہ چھتیز گل سے یہ یاترہ بیہار جاتی ہے بہار اور پھر یوپی یوپی میں دیکھئے چو سٹ انڈیا اور چھے چھے چوہ سٹھ انڈیا ٹھیک ہے چوہ سٹھ انڈیا اور چھ انڈیا لیکن آئیے اب آپ کو پوروطر راجیوں کا اپنین پول دکھاتے ہیں اپنین پول کیا کہتا ہے بھارت جوڑو نیا یاترہ روٹ کا اپنین پول کیا کہتا ہے جلدی سے آپ کے سامنے یہ لے کر آتے ہیں کیونکہ یہی آج کا سب سے بڑا پہگ ہے سب سے بڑی سٹوری ہے شروعات پوروطر کے راجیوں سے کی تھی تو پوروطر کے راجیوں کا اپنین پول آپ کو دکھائیں گے اپنین پول لیکن ہم نے کیسے کیا ہے یہ ضروری ہے بتانا اپنین پول ٹی وی نائن بھارت ورش پیپلز انسائٹ پول سٹرات کا ایک سروے ہے قریب 20 لاکھ لوگوں کا سامپل سائز ہے تو ایک بہت بڑا سامپل سائز ہے آئی وی آر کے ذریعے لوگوں کی رائے لی گئی ہے یعنی فون کے ذریعے رائے لی گئی ہے رانڈم نمبر جنریٹر کے ذریعے ہم نے کال کیا لوگوں کو اور اس کے ذریعے یہ جانکاری حاصل کی لوگ سبہ کی سبھی 543 سیٹوں پر سروے کیا گیا ہے لوگ سبہ سیٹ کے انترگت آنے والی ہر ویدھان سبہ سیٹ سے سامپل لیا گیا ہے 4123 ویدھان سبہ سیٹ سے سامپل لیا گیا 15 فروری سے 15 مااش تک سامپل لیا گیا تو یعنی جس سمیں یاترہ چل رہی تھی اس سمیں سامپل لیا جا رہے تھے سروے میں سے 89 سیٹ کا سروے الگ کیا گیا ہے وہ 89 سیٹ جہاں سے راحل گاندی کی بھارک جوڑو نیا یاترہ گزری ہے ان کا الگ سے سروے بھی کیا گیا ہے اور وہ جانکاری آج ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں ہم ایک تلنا بھی کریں گے کہ 2019 میں کیا ستی تھی جو ہم آپ کو بھی بتا رہے تھے اور اب ابھی فیلحال بھارک جوڑو نیا یاترہ کے بعد جو اپینین پول کیا گیا اس کے دوران کیا ستی دکھائی دے رہی ہے اور آئی اب آپ کو دکھاتے ہیں پورووتر پورووتر کے جو راج جہیں وہاں پر کیا ہے اپینین پول راحل گاندی کی بھارک جوڑو نیا یاترہ کے روٹ کا دیکھیں مانیپور سے یاترہ شروعی تھی مانیپور ناغالینڈ ارنانچر پردیش اور میگالہ وہ ڈیٹا لائے جائے وہ ڈیٹا دکھائے جائے کیونکہ سب سے پہلے اپنے درشکوں کو پورووتر کا یہ اپینین پول دکھاتے ہیں جہاں جہاں سے راحل گاندی کی یاترہ گزری مانیپور ناغالینڈ ناغالینڈ کا آنکھڑا آ چکا ہے دیکھیں ارنانچر پردیش کا آنکھڑا آپ دیکھ رہے ہیں ہم الگ الگ یہ تمام جو کل سیٹ پانچ پورووتر کی ان کا آنکھڑا جس میں یہ تمام راج جو شامل ہیں مانیپور ناغالینڈ ارنانچر پردیش اور میگالہ بلکل راحل گاندی کی نیا یاترہ کو لے کر یہ پول سٹریٹ اور پیپلز انسائٹ کا اپینین پول کہتا ہے کہ یہ جو چار راج ہیں دو انڈیا کے پاس اور ایک ادرز کے پاس جا سکتی ہے اور دیکھیں ہم آپ کو لگاتار ہماری ٹیلی آپ دیکھتے رہی اس کے بعد ہم اسم کی بات کریں گے اس کا جو آکڑا ہے وہ ہم آپ کو الگ سے دکھا رہے ہیں تو اب اسم کے نمبر آپ کے سامنے سکرین پر آنے والے ہیں لیکن اسم کی کل سیٹ چھے ہیں ان میں سے بی جے پی کے خاتے میں چار جاتی بھی دکھائی دے رہی ہیں اور کانگریس پارٹی کو دو مل رہی ہیں یہ ہمارا اپنین پول کہہ رہا ہے یہ ہم آپ کو ایک ایک کر تمام راجوں کی تصویر دکھائیں گے اسم کی تصویر آپ نے دیکھی چھے میں سے چار بی جے پی کے پاس اور دو کانگریس کے پاس